بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو زمان کے مختلف نام مختلف زمانوں میں ہمیں اس کے پر بات کر رہے تھے اور گزرشتہ لیکچر میں یہ بات ہوئی تھی کہ وہ زمان جسے آج ہم بولتے ہیں کسی زمانے میں ہندی یا ہنوی کہہ رہا دی تھی آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون زیادہ زمانہ تھا جب اس زمان کے نام تبدیل ہوا اور اسے ریختہ کہا گیا ناظرین محترم مرزا صدی اللہ خان غالب نے کہا تھا ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی بیر بھی تھا تو ریختہ وہ جو اہندی اور اہندوی کے پاس جو نیا نام ہمارے سامنے آتا ہے زبان کا وہ ریختہ کہناتی ہے اور یہ کون سے زمانہ ہے یہ تقریباً نوی صدی ہجری کا زمانہ آتا ہے اور یہ حضرت انیر خُشر و رحمت اللہ کا زمانہ ہے جب اس زبان کو ریختہ کہا جانے لگیا ناظرین یہ فارسی کے لفظ ہے ریختہ اور اس کے معنی ہے بنانا ایجاد کرنا ایجاد و اختراح کرنا موضوع کرنا سانچے میں ڈھالنا یہ ریختہ اور ریختہ کے مختلف معنی ہیں محمد حسین آزاد نے آبِ حیات میں جو ریختہ کے معنی درج کی ہیں وہ ایک آمیزہ یعنی ایک ایسا آمیزہ جس کے اندر گارہ ہے ایک ایسا گارہ جس میں چونہ ہے جس کے اندر سیمنٹ ہے جس کے اندر پانی ہے اور کسی بلڈنگ کی تعمیر کے لئے جو استعمال ہوتا ہے اس سے ایک آمیزہ ریت ہے اس کے اندر تو وہ جو آمیزہ ہے وہ ریختہ کہلاتا ہے امیر خسرو اپنی شاعری کو ریختہ کہتے ہیں کچھ محققین جو ہیں بہت سے محققین یہ کہتے ہیں کہ ہندوستانی موسیقی کو ریختہ کہتے ہیں کہ امیر خسرو جو ہیں وہ ہندوستانی کون سے موسیقی انہوں نے بنائی تھی یعنی ہندی راگ ہوتا تھا اور فارسی کا مناب اس میں ہوتا تھا ہندی راگ اور فارسی راگ کا ملاب جو ہے اس جو شاعری وجود میں آتی تھی ہندوستانی موسیقی کہلاتی تھی اور امیر خسرو اس ہندوستانی موسیقی کو ریختہ کہتے تھے جبکہ اور یہ کہ حافظ مامود شیرانی جن کے مقالات شیرانی میں اس حوالے سے بڑی تحقیق ملتی ہے مقالات شیرانی پڑھنے کی چیز ہے خاصے کی چیزیں سے پڑھا جانا چاہیے تو امیر خسرو کی ایجاد جو موسیقی ہے جس میں تال اور راگ میں فارسی اور ہندوی فکروں کو ترتیب دیا جاتا تھا وہ اس کو ریختہ کہتے تھے یعنی تال اور راگ اس میں فارسی اور ہندوی فکریں جو تھے ان کو ترتیب دیا جاتا اور اس کو ریختہ کہا جاتا تھا اسی طرح سے بہاودین باجل اور حاجی معیز الدین نمی صدی ہجری میں اپنے رسائل میں اس رومان کو جسے ہندوی سے پہلے کہا جاتا تھا ریختہ کہہ رہی ہیں ایک اور رشانت ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ولید دکنی کی ولید دکنی دکن سے شمد صدیر محمد ولی جو ہیں یہ آئے ہیں ستری اٹھاروی ستری ایسوی میں آتے ہیں ڈلی میں اور یا ان کے مرشد ہیں سعید اللہ گلشن رحمت اللہ علیہ سعید اللہ گلشن ان کو کیا کہتے ہیں کہ اب آپ جو ہے شائلی کسی اور زبار میں نہ کریں بلکہ ریختہ میں کریں ان کی جو اسٹیٹمنٹ فارسی کے طرح ملتی ہے وہ اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو ڈاکٹر سریم اختر کی کتاب اردو عدب کے مختصر ترین تاریخ اور یہی نہیں بلکہ تمام جو موریخین ہیں اردو زبان کے ان کے ہاں یہ اسٹیٹمنٹ ہمیں نظر آتی ہے فارسی کے ادر جہاں سعید اللہ گلشن ولی دکری کو یہ نصیت کرتے ہیں کہ وہ شائری ریختہ میں کریں اور ولی دکری جب دوبارہ ڈلی آتے ہیں اور اپنے ساتھ دیوان لاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریختہ میں شائری کی گئی ہے تو یعنی کہ اس شائری کو اردو یا ہندی یا ہندوی نہیں کہا جا رہا بلکہ ریختہ کہا جا رہا ہے پھر سراج اور انگابادی بھی اس شائری کو ریختہ کہتے ہیں میر تک میر کا جو تذکر ہے نکات و شعرہ نکات و شعرہ میں میر بھی اس شائری کو ریختہ کہتے ہیں وہ ہندی یا ہندوی نہیں کہتے بلکہ ریختہ کہتے ہیں ناظرین محترم بابا فرید گنگ بہادر بابا فرید گنگ شکر رحمد طلال ہے کہ جو شائری ہے جب آپ اس کے مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ ریختہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں شاہ حاتم اور اسی طرح محمد رفی میں ملزم محمد رفی سودا اور اسی طرح سے مصحفی جرد یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اس زبان کو ریختہ کہتے ہیں یعنی کہ اب ہندی یا ہندوی کا رواج تقریباً لگ چلا تھا اور اس کی جگہ اس کو اب ریختہ کہا جا رہا تھا یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں کب شہادتیں ملتی ہیں کہ جس سے پتہ چلیں کہ زمانے میں جو اردو نصر لکھی جا رہی تھی اس کو ریختہ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے کیونکہ شروع میں تو اس موسیقی کو جو کہ ہندی اور فارسی راگوں کے ملاب سے وجود میں آئی تھی یا اب ان خسروں نے کوئی شائع نہیں کی یا وہ زمانے کے چلن تھا کہ ایک مصرہ فارسی کا ایک مصرہ ہندوی کا آدھا مصرہ فارسی کا آدھا مصرہ ہندوی کا تو یہ جو دو دو زبانوں کا ملاب تھا اس کو بھی ریختہ کہتے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریختہ آمیزر کو بھی کہتے ہیں تو شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ پہلا اور دو چلن مصرہ دو مختلف جبانوں میں ہوتا تھا یا آدھا مصرہ ایک ہی مصرہ کے دو حصے مختلف جبانوں میں ہوتے تھے اس وجہ سے اس کو ریختہ کہا گیا آمیزہ یا پھر دو راگ آپس میں ملتے تھے تو اس وجہ سے اس کو یا تال اور راگ ہندی اور فارس تو اس وجہ سے آمیزہ ہونے کی وجہ سے اس کو ریختہ کہا گیا تاہم آخر آخر اس کو یہ شائلی تو ختم ہو گئی یہ رواج نہیں پات سکی تھی یہ بہت اچھا جوڑ نہیں تھا تو اس کو اول آخر آخر شائلی جو اردو کی تھی اس کو ریختہ کی شائلی کہا جانے لگ گیا آپ دیکھئے یہ دیکھئے کہ ولی ولی ڈکنی کا شعر ہے اس میں دیکھئے ولی تجھو حسن کی تعریف میں جب ریختہ بولے ولی تجھو حسن کی تعریف میں جب ریختہ بولے سنے سنے تو اس کو جانو دل سو حسانِ عجم آکر جی سنے تو اس کو جانو دل سو حسانِ عجم آکر آپ دیکھئے ریختہ کے لفظ یہاں پڑایا ہے اور مصفی بھی جو ہیں یہاں پر وہ مصفی جو پہلے اس کو ہندوی کہہ رہے تھے اس سے پہلے اب ہے اشار ہندوی کروا ہے وہی مصفی آپ کیا کہتے ہیں کیا ریختہ کم ہے مصفی کا کیا ریختہ کم ہے مصفی کا وہ آتی ہے اس میں فارسی کی اور میں نے اب شروع میں اس سے غالب کے شعر پڑا تھا ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو اس شاعری کو اس عہد کی جو زمان ہے اس کو ریختہ کہا جا رہا تھا اب ہندوی یا ہندوی کا نوازی ختم ہو گیا تھا اب اس زمان کو ریختہ کہا جا رہا تھا تو یہ ناظرین محترم میرا یہ دوسرے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس زمان کو ریختہ کہا گیا غالب کے زمانے میں اس سے تھوڑا سا پہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وسط کا قامی و ناصر السلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ